آج ہمارے گھر گیسٹ آنے تھے اور میرے ہسپنڈ نے مجھے چیلنج دیا کہ میٹھے میں آج بنانے ہیں آپ نے جو کوکوناٹ رول ہوتے ہیں وہ والے جس کو ویپ کرین کے ساتھ کوٹ کیا جاتا ہے اور اس کو بنانا بہت مشکل کام ہے تو یہ میرے لیے ایک چیلنج تھا جو میں نے پورا کرنا تھا تو میں نے کہا چلے پھر بناتے ہیں اس کے لیے ایک لٹر آپ کو دودھ چاہیے ہوگا ایک لٹر دودھ سے یہ بہت مزیقہ بن کے تیار ہوتا ہے اور ساتھ میں آپ نے ایک کپ میدے کا لے لینا ہے میدہ دودھ کے اندر ڈال کے نا اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر لینا ہے یہ رول میں نے بہت دفعہ کھائے ہیں یہ بہت بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں لیکن ان کو بنانا تھوڑا مشکل کام ہوتا ہے تو آپ نے سٹیپس کو فالو کرنا ہے ایک کپ ہی آپ نے اس میں ناریل ڈالنا ہے اور ایک کپ ہی آپ نے چینی ڈالنا ہے دودھ کے اندر سب سے پہلے سارے انگریڈینٹس ہم نے ڈال کے نا اچھی طرح مکس کر لینا ہے ونیلہ ایسنس بھی ڈال دیں گے ایک دو � مکس کر لیں گے اور پھر ہم نے اس کو پکانا ہے اچھا اس کو آپ فلیم پہ رکھیں گے تو آپ نے پاس ہی کھڑے ہو جانا ہے کیونکہ یہ پانچ منٹ کے بعد اس نے اس طرح سے گھڑا ہو جانا ہے پھر آپ نے ایک ٹیبل سپون بھر کے بٹر کا اس کے اندر شامل کر دینا ہے یعنی کہ مکھن ڈال دینا ہے مکھن ڈالنے کے بعد بھی آپ نے مکھن کو اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر دینا ہے جب تک میں مکسنگ کر رہی ہوں آپ جلدی سے ویڈی کو لائک کمنٹ اور فالو بھی کر لیں اور کس کنٹری یا کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں جلدی سے کمنٹ کر کے مجھے بتائیں اور یہ دیکھیں کتنی زبردست ہماری کنسسٹینسی تیار ہوئی ہے اس کو تھنڈا ہونے کے لیے رکھیں گے تب تک ہم ویپ کریم کو بیٹ کریں گے یہاں پہ نا ہم نے ایک پیکڑی ویپ کریم کا یوز کیا ہے جو کیک کی فروسٹنگ کے لیے یوز ہوتی ہے اس کو آپ نے ویپ کرنا ہے پھر آپ نے ایک گلاس یا ایک کپ جہاں ناریل لے لینا ہے ناریل کو آپ نے ٹری کے اوپر اچھی طرح سے سپریڈ کرنا ہے پھلا دینا اس طرح سے یہ دیکھیں اچھی طرح سے پھلا کے آپ نے پھر یہ جو لکورڈ تیار تھا یہ آپ نے نیم گرم سا ہی لینا اس کو بہت زیادہ ٹھنڈا نہیں کرنا پھر آپ نے کیونکہ ہم نے اس کو جمانا اس کے اوپر ہو یہ تھوڑی مشکل رسپی ہے میں پہلے بھی بتا رہی ہوں اگر آپ ایکسپرٹ ہیں اور کوکنگ آپ کو بہت اچھی آتی ہے تو احتیاط سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس کو بنانا اس کو بنانا پوسی یہ تو بس اس کے بعد نا میں نے اس کو کیک والے جو ہوتے نا ہمارے ٹولز اس کے ساتھ نا میں نے اس کو بلکل ایون لی جو ہے نا سپریڈ کیا تھا تاکہ یہ بلکل بھی کوکنٹ خراب نہ ہو اور اس کے بعد وپ کریم بھی یہاں پہ ہماری بیٹ ہو رہی تھی اچھا وپ کریم کو نا ٹھنڈا کر کے بیٹ کرنا ہوتا ہے اگر یہ ٹھنڈی ہوگی تو پھر ہی یہ آپ کی ڈبل سائز میں ہوگی اگر ٹھنڈی نہیں ہوگی تو یہ ڈبل سائز میں نہیں ہوتی اس کے بعد یہ جو ہم نے بیٹر ر پر نہیں ڈالنی ورنہ وپ کریم میلٹ ہو جائے گی پھر آپ نے کیک والا یہ جو میرے پاس تھا نا کیک والا ٹول اس کے ساتھ میں نے اس کو بلکل ایون لی جو ہے نا سپریڈ کیا بلکل بہت اچھی طرح سے اور احتیاط کے ساتھ میں نے کیا تھا تاکہ یہ حراب بھی نہ ہو اچھا اس طرح کر کے نا آپ نے اس کو فریج میں رکھ دینا ہے تقریبا ایک گھنٹے کے لیے یا فریزر میں اس کو نا آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیجئے گا اس کے بعد آپ نے اس کی کٹنگ کرنی ہے لیکن ابھی بھی اگر آپ کو لگے نہ کہ یہ نہیں بن رہے رول اس کے تو پھر آپ دوبارہ سے فریج میں رکھ دیں یہ تھوڑے سے مشکل ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ناممکن نہیں ہے یہ بن جاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے کوکوناٹ لگا لگا کے اس کو فولڈ کرتے جانا ہے تو یہ دیکھیں کتنے زبردست بنے یہ کھانے میں بہت مزے کے ہوتے ہیں اگر وپ کریم آپ کی میٹھی نہیں ہے تو آپ نے چینی ڈال کے بیٹھ کر لینا بس ان باتوں کا آپ نے دہان رکھنا ہے اندر وپ کریم ہے اوپر سے کوکوناٹ رول ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں